اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں اس کے رجبات کریں گے کہ سی ایس کے فائنل میں پہنچ چکی ہے اور سی ایس کے نے پندرہ رنس سے گجرات کو ہرا دیا ہے اور سی ایس کے دسویں بار آئی پیل کے فائنل میں پہنچ چکی ہے اور ایم ایس دونی نے سی ایس کے کو دسویں بار فائنل میں پہنچا دیا اور چودہ آئی پیل میں کپتانی کی ہے ایم ایس دونی نے اس میں انہیں سی ایس کے کو دسویں بار فائنل میں پہنچا دیا اور ایم ایس دونی سے بڑا کیپٹن کوئی نہیں ہے اور انہوں نے دسویں بار سی ایس کے کو فائنل میں پنچا دیا ہے اور ایم ایس دونی نے ٹاس کے وقت یہ بتا دیا تھا اور ہم اگر ٹاس ہار گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہو سکتا ہے اور ایم ایس دونی نے کہا تھا کہ جو جو میچ آگے جاتا جائے گا پچھ مشکل ہوتی جائے گی سپینر کو ہیلپ ملتی رہے گی اور ویسا ہی ہوا سپینر کو ہیلپ ملتی گئی اور پچھ مشکل ہوتی گئی اور گجرات میچ کو ہار گیا پندرہ رنز سے اور سی ایس کے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہیں وان سی ایس دونی رنز بنائے اور جس میں روتراج نے ساٹھ رنز بنائے روتراج کا کیچ بھی چھوڑ دیا تھا گجرات نے شروع میں ہی اس کے بعد انہوں نے ساٹھ رنز بنا ڈال لے اور اس کے بعد دیون کانوے نے فورٹی رنز بنائے اور اگر ان دونوں میں سے جلدی کوئی آؤٹ ہو جاتا تھا تو سی ایس کے کے لئے مشکل ہو سکتی تھی وان سی ایس کے بھی بنانا مشکل ہو سکتا تھا سی ایس کے کے لئے اور ان دونوں نے مل کر ایٹی سیونن رنز کا سٹارٹ دیا سی ایس کے کو اور ٹین پوائنٹ تھری آور میں اور سی ایس کے کے پاس نو وقتے پڑی ہوئی تھی آخری نو اور میں جس کا ان کو فائدہ ہوا اور سی ایس کے وان سی ایس ٹو رنز بنانے میں کامیاب ہو گیا اور انڈ میں آ کر جدیجہ نے اچھی بیٹنگ کی ایم ایس دونی ایک ہی رن بنا سکے آج اور اس کے بعد گجرات بیٹنگ کرنے آیا ساہا جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں شومر گل نے فورٹی ٹو رن بنائے اور آج ہارتک پانڈیا نمبر تین پر آئے اور وجہ شنکر کو انہوں نے نمبر تین پر نہیں بیجا وجہ شنکر اچھی بیٹنگ آ رہے تھے نمبر تین پر آج ہارتک پانڈیا ہوت آئے تھے لیکن ہارتک پانڈیا بھی آج کچھ نہ کر سکے اور ڈیویڈ میلر بھی آج کچھ نہ کر سکے آج ان کو اوپر بیجا اور پچھ بھی مشکل تھی اور میرے حیال سے ڈیویڈ میلر کو آرتک پانڈیا کو نیچے ہی یوز کرنا چاہیے تھا اور جب گجرات کو اکتیس رنس چاہیے تھے یارہ باز پر وہاں پر ڈیویڈ میلر کام آ سکتے تھے گجرات کے لیکن ڈیویڈ میلر پہلے ہی آؤٹ ہو چکے تھے اور اینڈ میں آکر راشد ہان نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی انہوں نے گجرات کو میچ جتوانے کی پوری کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے اور گجرات پندرہ رنس سے میچ کو ہار گیا اور اب کل میچ ہے ممبئی انڈینز کا اور لکھناو کا ان میں سے جو جیتے گا وہ گجرات کے ساتھ کوالی فائر ٹو کھلے گا اور کوالی فائر ٹو میں سے جو جیتے گا وہ فائنل کھلے گا سی ایس کے کے ساتھ اور سی ایس کے دسویں بار فائنل میں پہنچ چکی ہے اور اہمس دونی نے بہت ہی اچھی کیپٹنسی کی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس وڑی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ